بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا嗎 خشبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمِ اتھر کتنے ہی معجزات کا ممبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اتھر سے ہر وقت مبارک خشبہ آتی تھی اور ایسی خشبہ مبارک آتی تھی کہ جو کسی کی خشبہ میں نہ ہوتی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک حاصل کرتے اور خوشبو کے طور پر اسے استعمال کرتے حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیدائش کے وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے کستوری ہو اور جس سے سارا گھر مہک اٹھا یعنی آپ سوچیں کہ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم آتھر سے اتنی خوبصورت خوشبو اٹھ رہی تھی کہ اس خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھا علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مجلس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اس سے ایک ایسی پاکی سا خوشبو پھیلتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مجلس ہے جس سے خوشبو آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے سعادت الدارین یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اتھر سے خوشبو آتی ہے تو جب کوئی امت ہی ان پر درود سلام پڑھتا ہے تو وہ خوشبو آسمانوں تک جاتی ہے جس سے فرشتے کو یہ الہام ہو جاتا ہے کہ کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اتھر نور علیہ نور ہونے کی وجہ سے خوشبو کا مرکز و منبہ تھا یہی وجہ تھی کہ آپ کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو آتی تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک میں بھی عجیب قسم کی خوشبو تھی علامہ یاقوت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی آب و ہوا خوشبو دار ہے اس کے اتر میں ایسی مہک ہے جو اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں اور یہ صرف ورصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پر آمد کے سبب وہاں پر رہائش کے سبب ہوا یعنی اس سے پہلے مدینہ منورہ کی گلیوں میں وہ خوشبو نہ تھی وہاں کی آب و ہوا میں وہ خوشبو نہ تھی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حجرت کر کر چلے گئے تو وہاں کی آب و ہوا خوشبو دار ہو گئی کہ ہمارے حبیب کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سانس لیا کرتے تھے اور ان کی سانس مبارک ان ہواوں سے مل کر خوشبو دار ہو گئی تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اتر منبع خوشبو ہے ان سے متعلق ان سے ریلیٹ کرتی ہوئی ہر چیز خوشبو دار ہے امام ابو عبداللہ تارد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ایسے مہک اٹھتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کستوری کافور اور سندل کی خوشبو کی کوئی حیثیت نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں اتر کی خوشبو ہر خوشبو سے آلہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بوقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میری گود میں تھا آپ کی روح پرواز ہوئی یعنی آپ کی جس میں اتھر سے آپ کی روح الگ ہوئی تو ایسی خوشبو مہکی کہ اس سے پہلے ایسی خوشبو کبھی نہیں سنگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں اتھر کی خوشبو کا کوئی مقابلہ نہیں کوئی دنیا بھی خوشبو ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں اتھر کی خوشبو سے مہتر ہو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجحول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے وقت یوں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور وسال مبارک بھی پاکیزہ ہے اور فرمایا کہ غسل دیتے وقت ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی کہ اس جیسی کسی نے محسوس نہ کی ہوگی فسائی سے کبرا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں اثر سے ایسی خوشبو اٹھی کہ ایسی خوشبو کبھی کسی نے نہ سنگی ہوگی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزر جاتے تو بعد میں آنے والا خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزریں جب صحابہ کرام کو یہ جاننا ہوتا کہ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور وہ کسی رستے سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشبو مبارک کو پا لیتے اور اس خوشبو کو پانے کے بعد بھی جاتے کہ یقینا ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راہ سے گزریں تب یہ راہ موتر خوشبو دار ہو چکی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وسال ہوا میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے سینے پر رکھ دیئے تو کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے وضو کرتے کھانا کھاتے وقت مجھ کو امبر کسی خوشبو مہکتی رہی کیا ہی بات ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کا جس میں اثر اتنا خوشبو دار پاکیزہ ہے جن پر درود و سلام پڑھا جائے تو وہ جگہ پاکیزہ اور خوشبو دار ہو جاتی ہے جن کی سانس مدینہ منورہ کی گلیوں کی آب و حوا سے ملی تو وہ آب و حوا خوشبو دار ہو گئی جن کا پسینہ مبارک اتنا خوشبو دار ہے کہ لوگ خوشبو کے لئے استعمال کرتے ہیں کیا ہی بات ہے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے جو ان آیات و اکرام عطا فرمائے وہ کسی کو عطانہ فرمائے کسی نبی کو کسی کو عطانہ ہوئے ہمیں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ہم اس محبت کے اظہار میں درود و سلام پڑتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی خوشبو کا حصہ عطا فرمائے درود و سلام کی لذت عطا فرمائے درود و سلام کی برکت سے ہمارے دلوں کو معتر کر دیں ہماری سانسوں کو معتر کر دیں ہمارے آمال کو معتر کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمیں اثر کے بارے میں جان کر ان کی حیات تیبہ کے بارے میں جان کر ان کی سیرت کے بارے میں جان کر دل میں اور بھی محبت اور شوق پیدا ہوتا ہے اور یہ محبت اور شوق ہمیں اور بھی درود و سلام پڑھنے کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں گے تو ہمارا تعلق ہمارے آقا دو جہاں ہمارے پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہوگا ہی محبت سے خوب ہی محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے درود و سلام کی خوبی بخار اور بھرکت نصیب فرمائے خوب ہی خوشبو درود پاک اتا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم